بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری کپڑوں پر اکثر چاہ یا کافی کے داغ لگ جاتے ہیں یا پھر پھروں کے ایسے داغ بھی لگ جاتے ہیں جنہیں اتارنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ان داغوں کو اگر فوری طور پر سافنا کیا جائے تو ان کے نشان بہت ہی پکے ہو جاتے ہیں جو کہ دکھنے میں بہت بدنما لگتے ہیں پھلوں اور جوسز کے یہ داغ نہ صرف کپڑوں پر لگتے ہیں بلکہ اکثر یہ بیٹ شیٹس وغیرہ پر بھی لگ جاتے ہیں خاص کر جس گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے میں ان بیٹ شیٹس وغیرہ پر اس قسم کے داغ لگ جانا ایک عام سی بات ہے اور یہ داغ نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ہو سکتے ہیں بلکہ مٹی کے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو ٹاولز ہوتے ہیں ان پر بھی ہلکے ہلکے داغ لگ جاتے ہیں تو ان کے لئے ہم الگ الگ طریقے استعمال کرتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردر قسم کا میجیکل سپری بنانے چاہ رہی ہوں جس سے آپ ہر طرح کے داغ کو باتانی صاف کر سکیں گے بہت ہی کم قیمت اور کم وقت میں تیار ہو جانے والے اس لیکوڈ کو آپ میجیکل لیکوڈ کا نام بھی دے سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کپڑوں کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں اس میجیکل لیکوڈ سے صاف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آسان ریمیڈی سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے کمنٹ ضرور دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اور لوگوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مفید ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلیں یہ میجیکل لیکوڈ سٹین ریموور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو جن تین چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں سب سے پہلے آپ ایک خالی بول لے لیں اور اس میں ڈالیں تین ٹیبل سپون سفید سرکہ یہ وہی سفید سرکہ ہے جو ہمارے کے جن میں موجود ہوتا ہے اور ہم اکثر کھانا وغیرہ پکانے کے لئے اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون میٹھا سوڈا آپ نے اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں میٹھے سوڈے کا استعمال کرنا ہے بیکنگ پاورڈر کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو چاہتے ہیں تو میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے میٹھا سوڈا ہی استعمال کرنا ہے جو کہ ہم بیکنگ وغیرہ کے لئے یوز کرتے ہیں میٹھا سوڈا ڈالتے ہی آپ دیکھیں کہ اس میں بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں اب میں اس میں جو چیز ڈالنے چاہ رہی ہوں وہ ہے ہائیڈروجن پاراکسائیڈ ہائیڈروجن پاراکسائیڈ آپ کو بہت آسانی سے انتہائی کم قیمت میں فائدہ مند چیز ہے اس سے ہر طرح کے سٹینز بہ آسانی ریموو ہو جاتے ہیں تو میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب ہائیڈروجن پاراکسائیڈ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک لیمو کا رس آپ اچھا رس والا لیمو لے لیں اور اس کے بیج نکال کر اسے اس طرح سے اس میں نچوڑ لیں اگر آپ کے پاس لیمو کا سائز چھوٹا ہے تو آپ دو لیمو کا استعمال بھی اس میں کر سکتے ہیں لیمو کا رس ڈالنے کے بعد اس میں جو ایک اور چیز ایڈ ہوگی وہ بھی ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے اور وہ ہے نمک آپ اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک اور یہ وہی ریگولر نمک ہے جو ہم کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اب اس میں ایک اور چیز ایڈ ہوگی اور وہ ہے ہینڈ سینیٹائزر ہینڈ سینیٹائزر بھی ہر ایک کے کھر میں موجود ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ہینڈ سینیٹائزر اویلیبل نہیں ہے تو میں آپ کو اس کا آلٹرنیٹ بتاتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر نیل پالش ریموور ہے تو آپ دو ٹیبل سپون کے قریب نیل پالش ریموور بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے ایک چمچ کی مدد سے اسے خوب اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اتنا مکس کرنا ہے کہ نمک اس کے اندر خوب اچھے سے گھل چائے اور اگر آپ کو اس میں کہیں لیمو کا بیچ نظر آ رہے ہیں تو آپ انہیں بھی اس میں سے نکال دیں اگر آپ باریک نمک کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو اس میں فوراں گھل جائے گا لیکن اگر موٹا نمک استعمال کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا گھلنے میں ٹائم لے گا لیکن آپ نے اس وقت تک چمچ کی مدد سے اسے مکس کرتے رہنا ہے جب تک نائنٹی پرسنٹ کے قریب نمک اس میں نہ گھل جائے جب آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور یک جان ہو گئی ہیں نمک بھی خوب اس میں کھل چکا ہے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی پانی روم ٹیمپریچر میں رکھا ہوا ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ تقریباً ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں تو میں اب اس میں ایک گلاس کے قریب پانی ایڈ کر رہی ہوں پانی ڈالنے سے یہ اچھے سے ڈلیوٹ ہو جائے گا آپ نے پانی جب اس میں ڈال دینا ہے دیکھیں کہ یہ ہمارا ایک زبردست قسم کا میجیکل لیکویڈ سپریٹ تیار ہے جو کہ ہر طرح کے سٹینز کو صاف کرنے کا ایک بہت ہی زبردست فارمولا ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں یہ سٹین ریموور تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کی کونٹیٹی آپ اسی حساب سے ڈبل کرتے جائیں گے اب باری آتی ہے اس سٹین ریموور کو سیف کرنے کی تو اسے آپ گھر میں کسی بھی باٹل شفٹ کر دیں آپ کی گھر میں جو بھی باٹل اویلیبل ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس باٹل میں شفٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح کے فنل کا استعمال کریں یہ فنل بھی آپ کو کسی بھی پلاسٹک کی شاپ سے بہت کم قیمت میں مل جائے گا اور یہ بہت کارامت چیز ہے اس کو ضرور آپ اپنے گھر میں رکھیں اور اس کی مدد سے اب آپ اس سارے لیکویڈ کو اس باٹل میں شفٹ کر دیں اگر آپ اس فنل کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ لیکویڈ جو آپ نے تیار کیا ہے یہ گر بھی سکتا ہے اور ویسٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح ڈالنے سے یہ بہت آسانی باٹل میں شفٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اسے ایک باٹل میں ڈال دیا ہے اب آپ نے اس کے اوپر ایک سپری کا نوزل لگا دینا ہے یہ جو نوزل ہے یہ بھی پلاسٹک شاپ سے بہت آسانی مل جاتا ہے تو آپ نے اس کا استعمال لازمی کرنا ہے کیونکہ اب ہم چیزوں کو صاف کرنے کے لیے اس کو سپری کی فارم میں یوز کریں گے اب میں آپ کو ایک بڑی ضروری چیز بتاتی بھی چلوں اور دکھاتی بھی چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کلر نہیں ہے تو اب ہم اگر اسے ایسی رکھتے ہیں جہاں بچوں کی پہنچ ہو تو یہ بچے اس کا مسیوز بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی سٹرپ پغرا لگا لیں جس سے آپ کی یاد دہانی رہے گی کہ یہ آپ نے سٹین ریموور تیار کیا ہے میں بھی اس کے اوپر ایک سٹرپ لگا رہی ہوں اسے میں پین سے اپنی حساب سے لکھ لوں گی تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ میرے پاس میجیکل سپری ہے جسے میں نے سٹین سوارہ ساپ کرنے کے لیے یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں کوئی کلر نہیں ہے تو کسی بھی قسم کی کنفیوجن ہو سکتی ہے اور ہم اسے غلط استعمال کر سکتے ہیں یا بچے بھی اس کو غلط طور پر استعمال کر سکتے ہیں پانی سمجھ کر یوز کر سکتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کا اس کے اوپر ایک ٹیپ لگا لیں اور اس کے اوپر آپ لکھ لیں میں نے اس کے اوپر وال پوائنٹ سے لکھا ہے یہ شاید کیمرے کی لائٹ میں آپ کو اتنا کلیر نظر نہیں آرہا تو آپ بھی چاہیں وال پوائنٹ سے لکھ لیں کسی پرمنٹ مارکر سے اس کے اوپر ضرور لکھ لیں اور اسے بچوں کی پہنچ سے آپ نے دور رکھنا ہے اسے آپ ہنچائی پہ رکھیں اور پھر اب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے اگر تو آپ کے کسی کپڑے پر داغ لگ گیا ہے تو آپ اس سپری کو اس جگہ کے اوپر کوپ اچھے سے چھڑکیں اور اس کے بعد اس کو کسی اچھے واشنگ پاورڈر سے آپ نے دھو لینا ہے تو وہ سٹین بہرسانی ریموو ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا سٹین بہت پرانا ہے تو اس کو ساف کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ اس کے اوپر دوبارہ یہ سپری کریں اس کو کھوپ اچھے سے رگڑیں اور اس کے بعد آپ اس کو دھو لیں آپ کے گھر میں جو ٹاولز یا سفید کپڑے پیلے پڑ جاتے ہیں تو آپ ایک ٹب میں تھوڑا سا واشنگ پاورڈر ڈال دیں اور تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب یہ لیکوڈ ڈالیں جھاگ بنائیں اور ان وائٹ کپڑوں کو اس ٹب میں بھیگا رہنے دیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ساف پانی سے کھنگال کر دھو لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کپڑے یا وہ ٹاولز بھی ایک دم چمک گئے ہیں اور ان کی پہ لاہٹ بھی دور ہو گئی ہے یعنی آپ اس سٹین ریموور کو سپے کی فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ٹب میں پانی کے ساتھ اسے مکس کر کے کپڑوں کو اس میں ڈپ کر دیں اور اس طرح سے بھی اس کو ساف کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک پور ہر تنگیز چیز بتاؤں کہ اگر آپ کے کچن کی ٹائلز وغیرہ یا باتروم کی ٹائلز بہت مہلی ہو چکی ہیں اور ان پر سٹینز لگے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پر اس کا سپریے کریں اور کسی کلوت سے اچھے سے اس کو لگڑ کے ساف کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باتروم اور کچن کی ٹائلز بھی ایک دم ساف ستری اور چمک دار ہو گئی ہیں یہاں تک کہ باتروم میں جو ٹیپس وغیرہ پر سفید چھوٹے چھوٹے نشان بن جاتے ہیں آپ انہیں بھی اسی سپریے کی مدد سے ساف کر سکتے ہیں اور اگر کچن یا باتروم کی ٹائلز بہت زیادہ مہلی ہیں تو آپ کو دو سے تین مرتبہ اس کا سپریے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جب آپ اسے کوئی چیزیں ہیں یا باتروم میں جو شیشے ہیں ان پر جو سفید دھبے لگ جاتے ہیں انہیں بھی سپریے کی مدد سے آپ ساف کر سکتے ہیں آپ کی گھر میں جو لکنگ میرر ہیں اور ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر میرر ہے آپ اسے بھی اس سپریے کی مدد سے ساف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے جو سائیڈ میررز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اکثر اس طرح کے وائٹ سپورٹس آ جاتے ہیں تو اس سپریے کی مدد سے آپ انہیں بھی بہت سانی ساف کر سکتے ہیں بس آپ نے ہلکا سا سپریے کرنا ہے اور کسی نرم کپڑے سے اس شیشے کو ساف کریں تو وہ ایک دم چمک جائے گا یعنی یہ سٹینڈ ریموور ملٹیپل چیزوں کو ساف کرنے کے لیے استعمال میں لائے جا سکتا ہے آپ اس ویڈیو سے متعلق اگر کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھنا چاہتے ہیں میں ضرور شیئر کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ